اسلام علیکم ناظرین آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج دو کبوتروں کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کی اداسی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ایک دوسرے سے یہ نراز ہیں ایک کبوتر یہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرہ اس کا فیمل جو ہے وہ سامنے والی ٹینی پہ بیٹھا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو ساری ان کبوتروں پہ ہے کہیں جائیے گا مت دیکھتے رہے ہیں اگرچہ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیس پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو ناظرین کہیں جائیے گا مت دیکھتے رہے ہیں یہ انٹریسٹڈ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ان دو کبوتروں کے بارے میں کیسے یہ نراز ہوئے اور کیوں نراز ہوئے ان کی نرازگی کا وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ تو شاید مجھے بھی ابھی نہیں کنفرم ہوا پر تھوڑا سا مجھے اتنا پتا چلا کہ کبوتروں کے بھی سینے میں دل ہوتا ہے کیونکہ ان کو بھی غصہ آتا ہے ان کو بھی اٹیٹیوٹ دکھانا آتا ہے اس وجہ سے انہوں نے بس یہ اٹیٹیوٹ دکھایا اور ادھر آکے یہ ابھی بیٹھ گئے ایک ایک ٹینی پہ بیٹھا ہوا ہے دوسرا دوسری ٹینی پہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ کبوتر میل کبوتر ہے یہ کافی بار کوشش کر چکا ہے اس کو فیمل کو منانے کے لیے مگر فیمل کبوتر جو ہے وہ ماننے کو تیاری نہیں ہے تو یہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ ایک دوسرے کے لیے مطلب بیٹھے ہوئے تو ہیں اب یہ کبوتری جو ہے وہ کہہ رہی ہے فیمل جو کبوتری ہے وہ کہہ رہی ہے کبوتر کو کہ یا مجھے رازی کرو دوبارہ ٹرائی کرو شاید میں مان جاؤں پر ابھی جو میل کبوتر ہے وہ نہیں ماننے کو تیار ہے کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کافی بار وہ اس کو منانے کی کوشش کر چکا ہے مگر یہ نہیں مانی تو اس نے بھی اب چھوڑ دیا تو اس سے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کسی سے نراز ہو بھی جائیں تو اگر وہ آپ کو دوسرا بندہ منانے کی کوشش کرے تو آپ مان جاؤں یہ نہ ہو یہ سیچویشن نہ ہو جائے کے بعد میں پھر آپ کو اس کی منتیں کرنی پڑیں یا اس کے پاؤں پکڑنے پڑیں تو ناظرین ویڈیو آج کی تو مجھے تو بہت ہی انٹریسٹڈ لگی پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک کر کے میری اوصلہ فسائی کریں اور چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں جس طرح آپ نے اس سے پہلے مجھے سپورٹ کیا آگے بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لئے اچھے چھے ویڈیو بناتا رہوں گا اب تک کے لئے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دیکھتے رہے ہیں دیجئے آگے بھی کرتے ہیں